جنت کی وَإِن مِنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٌ کہ کسی امت کو ڈرانے والے کے بغیر ہم نے چھوڑا نہیں کہ انسانیت بہک نہ جائے اپنا بڑا نقصان نہ کر لے تو نبی ان میں رہتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی پوری دنیا کے انسان یہ آپ کی امت ہے کل امت یدخل جنہ الا من عبا جو تاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا جو نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِبْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ساری انسانیت کے لئے بھیجا گیا اور پوری دنیا کے لئے بھیجا گیا قیامت تک آنے والے زمانوں کے لئے بھیجا گیا اور ایک مبارک زندگی دی گئی جس میں ان کی دنیا آخرت کی کامیابی ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے پہلے انبیاء اپنی امتوں میں رہے اگر وہ گئے تو ان کے نائبین نے امت کو ڈلایا پھر دوسرا نبی آ گیا نبی کے بعد نبی ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی ہر امت اور قوم کے لئے الگ نبی کوئی خاندان کے لئے نبی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حبیب ہیں سارے انسانوں کے رسول ہیں آپ کو اسواب وہ دی جاتے کہ پوری دنیا کا چکر لگا کر ہر انسان کو پیغام پہنچا دیتے اور غمر وہ دی جاتی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو آپ خود پیغام پہنچاتے کیونکہ آپ ان کے رسول اور نبی ہیں لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نوازنا تھا سب سے تھوڑا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تئیس سالہ محنت کا پھر اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور اس تئیس سال کی مدد کی محنت ایسی برکت والی کہ اللہ نے وہ آیت اتاری جو کسی قوم کے لئے نہیں اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا یہ دین اصل اللہ کی طرف سے رہبری رہنمائی ذابطہ زندگی ہر ہر شعبے میں رہبری اللہ کا حکم ہر ہر کونے کو اجالہ کر دیا یہ اللہ کی بہت آج میں نے اپنی نعمت کو اجزاء کے اعتبار سے کیفیت کے اعتبار سے مکمل اور پورا کر دیا اور یہ دین اسلام وہ مبارک زندگی ہے جو اللہ نے پسند کی تمہارے لیے دین پورا ہو گیا اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بولا لی تُلْنَوْسٍ دَائِقَتُ الْمَوت ہر دین موت کا مدہ چکھنا ہے اے پیارے نبی عشمہ شعطہ آپ جتنا چاہیں زندہ رہ لیں اللہ سے دعا کر کے لمبی عمر کروانے فَإِنَّكَ مَيِّتٌ اللہ کا قانون ہے ایک دن جانا ہے تو پھر امت کا کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے امت کو یہ اعزاز دیا کہ امت کو پہلے دن سے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں جس سے ہدایت اترتی ہے امت کو شریک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے دو چیزیں لے کر آئے ایک دین ایک ضابطہ زندگی جو اللہ اللہ کو پسند ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں طریقہ یہ دین لے کر آئے اور دین کی محنت جس محنت سے یہ دین زندہ ہو یہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا اب یہ امت کیسے چلے گی کنتم خیرہ امتین تم بہترین امت ہو تمہیں سارے انسانوں کی نفرہ سانے کے لئے نکالا گیا ہے اس لئے یہ امت چنی گئی اس کو بہترین امت قرار دیا گیا اس کا فریضہ یہ ثواب کا کام نہیں ہے کہ ثواب جہاں بھی کرے تو بڑے درجات حاصل کر لیے اس کی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی اس لئے پہلے دن سے یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک اس امت کے لئے مسلمان ہونا اور دعوت دینا یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں دیکھا جائے جو کلمہ پڑھتا ہے فوراں کلمہ کی دعوت دیتا ہے مرد ہو یا عورت ہو آزاد ہو یا غلام یہ غلام جو اپنی جان کا مالک نہیں اور آقا کے حکم میں جھکڑا ہوا کوئی اس کو فرصت نہیں لیکن اگر وہ مسلمان ہو گیا ہے تو دین کی دعوت دینا اس کے ذمہ ہے چاہے جان چلی جائے اس لئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمہ کے پڑھتے ہی کلمہ کی دعوت دیتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے وہ کورے مارتے راتوں کو ساری رات پٹائی ہوتی کورے ایسے کہ جب ہنٹروں کی جسم سے اڑھتا تو خون کے فواریں اور باندھا ہوا اس لئے تاکہ بھاگے نہیں پورا تکلیف پوری پہنچیں اور دن میں بچوں کے حوالے کر کے مدینہ کی مکہ مکرمہ کی گرم اور سورج کی تفش سے آٹھ کی طرح گرم زمین اور کنکری لے پتھروں پر سینے پر چٹان دکھ کر گھسیتا جاتا تھا اور بلال آحد آحد کہتے تھے ایک ہی ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتا چاہے جان چلی جائے اگر ایمان لاکر اگر ایمان کو جائے